ٹیس ٹیمیں پچپن مقابلے نو میدان ٹروفی ایک کرکٹ بخار پورا ایک سو چار ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کا میدان سج گیا امریکہ نے ڈیالس کا گرانڈ پیری سٹیڈم میں ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی رنگا رنگ ابتتاحی تقریب پہلے میچ میں کینیڈا اور امریکہ کا آمنے سامنا امریکہ کا کینیڈرا کے خلاف ٹوس گیت کر فیلنگ کا پیسلا کینیڈین کپتان کا کہنا تھا جیت سے اپنے کھیل کا آغاز کریں گے امریکی کپتان کا کہنا تھا امید ہے پانچ سال کی محنت کا مصبت پھل ملے گا امریکہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ ایونڈ کی پہلی بار میں اس بانی کر رہا ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کا مالکہ کینیڈا کا پانچ کھلاریوں کے نقصان پر امریکہ کو جیت کے لیے ایک سو پچاندے رنز کا ہدپ کینیڈین بلے بازو کی جارہانہ بیٹنگ نونی دھالے وال چھوالیس گیندوں پر ایک سٹھ رنز بنا کر نمائیا نکولیس نے اکتیس گیندوں پر اکیابن جونسن نے سولہ گیندوں پر تائیس رنز بنایا دلپرید باجبہ پانچ گیندوں پر گیارہ رنز بنا کر پاویلین لوٹے پرگت سنگھ ستاپ گیندوں پر پانچ رنز بنا کر رن آؤٹ حدف کے تاکپ میں امریکہ کی بیٹنگ جاری دو کھلاریوں کے نقصان پر بیالیس سے زائد برنز بنا لیے ہی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا پہلا میں ہے چھ جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے گا ادھر پاکستان کوئی کٹ بورٹ کا ورلڈ کپ کے لیے خصوصی طرح نہ سارڈی باری ہوئے جاری کر دیا گیا علی عظمت، عارف نوہار اور نحال نسیم کی جانب سے گایا گیا ہر وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ کھڑے رہنے والے شائکین کو خراج تحسین پیش کیا گیا کچھ کر دکھانے کا دنیا پر چھا جانے کا وقت آگیا جیت کی ہوگی جنگ جی این این کے سنگ سپورٹس تذیہ کاروں کے ساتھ ہر میچ پر بے لاغ لپس رے کرکٹ گراؤن کو ماہر نرائے اور لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال سے آگاہی پہلے میچ سے فائنل ساگ جی این این کی خصوصی میراثان پرانس میشن جاری رہے گی ہم حالیہ الیکشن مسترد کرتے ہیں جیل جانا پڑے یا قبر کا مرحلہ آ جائے سب قبول ہے یہ اسیمبلیا اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے عوام کی نمائندہ نہیں اسیمبلیوں میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے جاسوسی اداروں کے نمائندے نہیں مولانا فضل الرحمان کا مزفرگڑ میں خطاب بولے بجلی کے بلو سے غریب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جب احتجاج کریں تو کہتے ہیں بغاوت کر رہے ہیں ملک معیشت کے مالک مخصوص گھرانے ہیں جو یاشی کر رہے ہیں اور غریب کو روٹی بھی میسر نہیں بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا معاملہ پی ٹی آئی نئے بہران کا شکار قانون کی گرفت سخت ہونے لگی ایف آئی کے بانی پی ٹی آئی کے بعد مزید تین رہنماوں کو نوٹس عمر ایو بریسٹر گوھر رعوب حسن کو منگل کے روز انکواری کے لیے بلالیا ایف آئی نوٹس میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی کے اپیشل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی عوام میں خوف اور بیچینی پھیلنے کا خرشہ ہے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے ایف آئی کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کے پاس بھی تفتیش کے لیے گئی تھی بانی پی ٹی آئی نے وکلا کے بغیر تفتیش میں شامد ہونے سے انکار کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے حمود رحمان کمیشن کی ریپورٹ پڑھنے کا مشورہ دیا تو اس میں کیا غدداری ہے اتنا ظلم تو پرویز مشرف کے دور میں نہیں ہوا جتنا بھو رہا ہے آپ لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں عورتوں کو گرہتار کیا جاتا ہے اس طرح غیر ملکی سرمائکاری ملک میں نہیں آئے گی سابق صدر پاکستان آریف علوی کا کنونشن سے خطاب بولے عرباب اختار اپنے ماضی سے ہی سیکھ لیں آپ اینال اقوامی طور پر بدنام ہو چکے ہیں صرف ایک کام ہو رہا ہے کہ مو بند کروا دو سیکھولڈرز کی مذاکرات کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے دو سٹیکھولڈرز میں سے ایک پی ٹی آئی ہے فارم سنتالیس والے سٹیکھولڈرز نہیں موجودہ صدر نے خود سے ہی بہت سارے سسنا لے لیے یہ چور کرپ اور ظالم ایک طرف ہیں دوسری طرف بانی پی ٹی آئی ہے کم از کم ٹی وی پر آ کر کہہ دیں ہمارا ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں بغاوت کو چھوڑیں تناؤں میں کمی کریں زبان اور گفتار سے ہی اظہار کریں پی ٹی آئی والے ملک کے خلاف سازش کر رہی ہیں ہم کسی کو غدار نہیں کہتے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو چیک کریں وزیر پیٹرولی مسئلات مصدق ملک کا کہنا ہے ہم کہتے ہیں بات کریں وہ کہتے ہیں تم سے بات نہیں کریں گے ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے بات کریں گے آپ اسٹیابلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ سے گورنر کے پی فیسر کریم کنڈے کا کہنا ہے پی ٹی آئی ٹویٹ کو مان بھی نہیں ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہی پی ٹی آئی والوں کی عادت ہے چوری بھی کرتے ہیں سینہ زوری بھی سب اپنی آئینی پوزیشن پر آ جائیں تو سٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کے لئے تیار ہیں فارم پہ انتالیس کی حکومت بنائے سنتالیس والے جو پیس لکھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے امیر جماعت اسلامی آفیس دمیور ایمان کی حکومت پر تنقید بولے حکومت نے آئی پی پیس کے ساتھ معایدے کر رکھے ہیں انہیں اٹھائیس ہرب روپے دیے جا رہے ہیں یہ نہ ہوتے تو بجلی سولہ روپے پیو یونٹ میں پڑتی حکومت غریبوں پر اٹھارہ فیصد مزید ٹیکس لگانا چاہتی ہے جاگرداروں پر کوئی ٹیکس نہیں ہم عوام کے حقوقی تحریک چلائیں گے نیب ترامین کلدم کرا دینے کے خلاف کے کاروائی براہ راست نشر نہ کرنے کا تیلیلی حکم ناما جاری سپریم کورٹ نے کرا دیا عدالت کو شکتہ براہ راست نشریات میں سیاسی گپتگو ہو سکتی ہے عدالت کا شکت درستان ہوا جب بانی پی ٹی آئی نے سیاسی گپتگو شروع کر دی ایسے مقدمات لائف نہیں دکھا جا سکتے جن میں سیاسی آزاتی مقاصد واپستہ ہوں کیپی حکومت کی مرکزی کیس میں ایک دن بھی عدالت نمائندگی نہیں تھی اچانک انٹراکورٹ اپیلوں میں کیپی حکومت کی لائف دکھانے کی درخواست سمت سے بالاتر ہے عوامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائف نشریات کی درخواست مسترد پانچ شکنی لارڈر بینچ میں جسٹس اتھرمینلہ نے فیصے تختلاف کیا مزفر آباد کی ان سے زیادہ دہشتگردی عدالت کا شائر احمد فراد کا طبی معاینہ کا حکم عدالت کے حکم پر امز اسپتال میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے احمد فراد کا طبی معاینہ کیا احمد فراد کے وقیل نے درخواست میں الزام لگایا شائر کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے ملاقات میں احمد فراد کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی احمد فراد کی اہلیہ کا کہنا ہے فراد کی طبیعت پر تشویش لاحق ہے دوران ملاقات زبان میں حکلاہت اور یاداش پہ کمزوری محسوس کی گئی سرکاری وکیل نے جواب کے لیے عدالت سے محلت طلب کر لی سماعت تین جون کو ہوگی وزیراعظم کی پہلی وسیح خاتون کو پاس پانچ میں برگیڈیر رنگ پر ترقی پانے پر مبارک بات وزیراعظم کا کہنا ہے برگیڈیر ہیلن میری نے ثابت کیا پاکستانی خواتین کسی میدان میں پیچھے نہیں برگیڈیر ہیلن میری کی اندینت اور لگن نوجوان خواتین کے لیے مش لے رہا ہے چین وزیراعظم شہباز شریف کے دورے کا منتظر چینی دفتر خارجہ نے تہنیتی پیغام جاری کر دیا دو طرفہ دوستی کو چین میں مقدس سمجھنے جانے والے پہاڑ ماؤنٹ تائی سے تشبیح دے دی ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے پاک چین غیارت کی ملاقاتوں میں باہمی تعلقات بڑھانے کے لیے مشتر کا بلیو پرنٹ تیار کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف چار سے آٹھ جون تک چین کا دورہ کریں گے بیجنگ کے علاوہ گوانگ ڈونگ اور شانگ جی بھی جائیں گے چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں ہوں گے حکومت کا عوام کو پیٹرول میں ریلیو دے کر بجلی کا جھٹکا نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں تین روپے پچیس پیسیس کی انٹی کا اضافہ کر دیا قیمتوں میں اضافہ سیماہی ایجسمنٹ کی مت میں کیا گیا اطلاع جون جولائی اگست کے لیے ہوگا سانسین پر چھالیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا عوام نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسرک کر دیا کہا بجلی آتی نہیں بل پورے آ جاتے ہیں حکومت بجلی کی قیمت میں کمی کرے لاہور پولیس کے ہلکاروں نے اغوا برائے تاوان کا دھندہ شروع کر دیا اتھانہ باگبانپورا کے ہلکاروں نے تاجر کو اغوا کر کے ایک کروڑ تاوان طلب کیا چہری کو اٹھارہ گھنٹے تک سڑکوں پر گھوماتے رہے مغوی کے اہل خانہ نے ایک کروڑ کے رقم کا بندبس بھی کر لیا تھا ایس پی سیٹی نے اطلاع ملنے پر مغوی کو بازیاب کر کے اہلکاروں سے تاوان کی رقم برامت کر لی ایس آئی نجیب اللہ کانسٹیبل مہران اور ریلو ملازم امیر اغوا میں ملوث نکلے اور اداکاری بے مثال کامیڈی باک کمال برجستہ جملے جدہ گانا انداز پاکستانی فلم دیسٹری کے معروف مزہی اداکار رفیق خاور اور ننہ کی آج 38 برسی منائے جا رہی ہے لاکھوں لوگوں کے چہروں پر دو اشروں تک مسکرہتے بکھرتے رہے اداکار ننہ کی دو جون 1986 کو ہونے والی پورا سرار موت کا معاملہ آج تک حل نہیں ہوا پولیس نے ان کی موت کو خودکشی قرار دیا مگر ان کے بہت سے ساتھی آج بھی خودکشی ماننے کو تیار دیئے موسیقی